ہلو فرینڈز میں ہوں پرکشی جبن پترہ لائف منیجمنٹ کوچ اور بڑی ورسل سپیکر از ا مردر از ا فادر آپ کے مند میں کبھی کبھی تو ویچار آیا ہوگا کہ میرا بچہ جینئیس ہے میرا بچہ مجھ سے کچھ خاص ہے میرا بچہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹ کو لے کر آیا ہے بٹ کیا ہو کہ آپ کے بچہ کون سے فیلڈ کے اندر جینئیس ہو سکتا ہے وہ بچے کے بچپن سے ہی آپ کو پتہ زل جائے تو از ا مادر از ا فادر یہ دی ہم بچوں کی گارڈ گفٹیڈ ٹرینڈ کو جان لے اور اس کو نرچر کرنے کا سائنٹیفک اور سائیکلوجیکل طریقہ وہ بھی آپ کے بچے کو لے کر پرسنلائز کاؤنسلنگ آپ کو مل جائے تو تو دوستو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں صرف رسیف تھری پرسنٹی لوگ ہوتے ہیں جو جینئیس ہوتے ہیں میں بھی شاید کوئی عبدالکلام یا کوئی اینسٹائن یا لتا منگیشکر یا سچین ٹرنول کر بن جائے طرح اپنی ٹیلنٹ کو جان لیتے ہیں اور وہ ٹیلنٹ کے اندر ہی کام کرنے کے شروعات کر دیتے ہیں اراؤنڈ نائنٹی سمن پرسنٹیج سے زیادہ لوگ اپنے بھیتر چھپی ہوئی ٹیلنٹ کو نہیں جان پاتے ان اس لیے زیادہ تر ان کا جو پرفارمنس آنا چاہیے تھا ان کے جو ٹیلنٹ کو نکھر کے باہر آنا چاہیے تھا ان کے اندر جینئیس بننے کا جو پٹنجل تھا وہ سمہاو انیوزڈ رہ جاتا ہے ان شاید از ا مادر از ا فادر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے کے ساتھ ایسا ہو تو آج میں آپ کے ساتھ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک بہت ہی پاورفل ٹول جس کا نام ہے گفٹ جس کے ماندھیم سے آپ کے بچے کے اندر کون سی گوڑ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے اور وہ گوڑ گفٹڈ ٹیلنٹ کا آپ اس کے بیہیوئر کو امپروو کرنے کے اندر اس کی بیڈ ہیبٹ میبی ٹی وی موائل ویڈیو گیم یا میبی کوئی بھی سموکنگ ڈرنکنگ ایسے کوئی بھی بیڈ ہیبٹ کو دور کرنے کو لے کر میبی شاید سٹریس ٹینکشن اینگر یا دپریشن کو لے کر کوئی منٹل چیلنج ہے تو اس کو دور کرنے کو لے کر یا پھر بچے کے ایکڈیمک پرفومنس کو اور زیادہ بہتر کرنے کو لے کر اور زیادہ انپروو کرنے کو لے کر اور کریئر سیلیکشن کے ساتھ ساتھ کریئر منیج کرنے کو لے کر کریئر میں سکسیسفل ہونے کو لے کر سارے پہلو کا یدی ایسنس سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ ٹیسٹ اب کے لیے بھی ہیدی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے دوستو یہ جو ٹیسٹ ہے وہ کمپارٹیب لی دو چیزوں سے بنا ہوا ہے نمبر وان انہیس کالڈ جینئیس ایڈینٹیفکیشن نمبر ٹو انہیس فنگرپرنٹ ٹیسٹ سو جینئیس ایڈینٹیفکیشن ہر ایک بچہ جینئیس ہے کیوں کیونکہ ہر ایک بچہ اوپر والے کی دین ہے آپ اگری کرتے ہیں کہ ہر ایک بچہ گارڈ کی گفت ہے تو اوپر والا کوئی ایسی تیسے گفت نہیں دیتا ہر بچے کو اوپر والے نے ایک پاورفل گفت کے ساتھ پاورفل ٹیلنٹ کے ساتھ پاورفل ایک ایسا ٹیلنٹ کے جس کے دھرو وہ جینئیس بن سکتا ہے پوری دنیا میں نام روشن کر سکتا ہے آپ کا ویسی ٹیلنٹ کے ساتھ بھیجا ہوا ہے but around 97% لگ اپنے بچے کے اندر وہ کونسی ٹیلنٹ ہے وہ کونسی گفت ہے وہ زیادہ تر جان نہیں پاتے and یدی وہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ٹیسٹ کا ایک پارٹ ہے and that is called جینئیس ایڈینٹیفکیشن وہ ٹیلنٹ کیا ہے کہاں پر آپ کا بچہ جینئیس ہو سکتا ہے وہ جاننا and then after آتا ہے called fingerprint test بچے کی جینئیس نے اس کو جاننے کے لیے آپ اس کی finger کا اپیو کر سکتے ہیں yes دوستو جب بھی بچہ ماں کے گرب میں ہوتا ہے تو اس سمائے پہ 13 سے لے کے 21st week in between brain کا development ہوتا ہے اور اسی سمائے پہ کہا جاتا ہے کہ fingerprint کا development ہوتا ہے and brain کے اندر یدی ہم total parts یدی چیک کرنے جائے lobes کو یدی ہم consider کرنے جائے تو دوستو left brain and right brain and یہاں پر ہم consider کریں suppose prefrontal lobe ہے frontal lobe ہے paratal lobe temporal lobe occipital lobe اس طریقے سے total 5 lobes right side کے تو total 10 parts ہے اس کا جو development ہوتا ہے وہ development کی ایک چھاپ وہ development کا ایک map وہ ہمارے fingers کے اندر آ جاتا ہے so now brain کی یہ 10 parts and یہ 10 fingers معنی یہ ہاتھ کو یدی ہم اس طریقے سے رکھیں تو brain کی یہ حصے کا prefrontal lobe left hand side کا جو development ہوا اس کی پوری print وہ یہاں پر چپی ہوئی ہے so جو طریقے سے development ہوا وہ development یدی یہاں پر آ سکتا ہے تو دوستو میں کہنا چاہتا ہوں یدی یہ area کو یہ print کو یہ design کو یدی ہم decode کر لے تو decode کرتے ہوئے ہم یہ development کتنا ہوا وہ scientific طریقے سے جان سکتے ہیں so جب بھی یہ بات نکلتی ہے تو کافی سارے parents کے منہ میں doubt ہوتا ہے کہ کیا real میں ہماری fingerprint and brain کے بیچ میں کوئی scientific connection ہو سکتا ہے تو answer is definitely yes so یدی میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرو کہ جب بھی particularly ہمارے body کا development ہوتا ہے اس کے لیے embryology جہاں پر central nervous system کے یدی میں بات کرو تو دوستو وہ particularly part 3 area کے اندر developed ہوتا ہے ایکٹوڈم میزوڈم and اینڈوڈم اس میں یدی ہم particularly بات کریں میزوڈم تو جس کے ترہو ہمارا skeleton kidney reproductive system muscles وہ سارے چیزیں بنتی ہیں اینڈوڈم کی بات کریں تو glands lungs digestive system and liver وہ سارے organs design ہوتے ہیں but yes آج کے یہ topic کو لے کر یہ میں بات کرو تو وہ ہے ایکٹوڈم جہاں پر ہماری پوری nervous system eyes and جو skin ہے وہ particularly یہاں سے بنتی ہیں and اس لئے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہمارا پورا body جو 3 parts 3 cells سے بنا ہوا ہے اور اس میں ایک main جو cell کے بات کرو جہاں پر 3 چیزوں کا development ہوتا ہے number one eyes number two skin کا outer layer ہے and number three ہمارا brain and دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے ہمارا brain وہ unique ہے دو جڑوا بچے بھی ہو پر دونوں کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے ایک ہی گھر کے اندر دو بچے بھی ہو تو دو بچوں کی پرورش تو same ہوئی پر پھر بھی دونوں کی choices الگ ہوتی ہے means what وہ ماحول سے ملا but ان کا جو گھر کے اندر development ہوا تھا brain کا development ہوا تھا وہ different ہے and اس لئے وہ unique ہے number one number two یعنی ہم ہر ایک وقتی کی fingerprint کو match کریں تو ہر ایک وقتی کی fingerprint بھی unique ہے and اس لئے آدھار card pen card یا passport ایسے سارے important documents کے لئے fingerprints کو لئے جاتے ہے کیونکہ وہ کبھی بھی دو وقتی کے سیم نہیں ہو سکتے means دیماغ سیم نہیں ہو سکتا number two fingerprints same نہیں ہوتے and number 3 آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری eyes کا screening کیا جاتا ہے and yes دوستو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یدی وہ eyes کو بھی check کیا جائے measure کیا جائے تو اس کی design ہر ایک وقتی unique ہوتی ہے means جو common چیزیں ہیں وہ mesodom and endodom کے دوارہ بنی and جو body کے اندر unique چیزیں ہیں maybe skin maybe eyes maybe brain وہ so now دوستو اب آپ کے من میں ہوگا کہ okay یہ scientific چیز ہے اب یہ test کروانی کا process کیا ہوگا اور اسے میرے بچے کو فائدہ کیا ہوگا تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو پورا report ہے جسے ہم کہتے ہے gift genius identification fingerprint test یہ test کے اندر number one بات آتی ہے and that is کی بچوں کا brain development theories so total 12 theories کے اندر ہم نے scientific report کو design کیا ہوا ہے جہاں پر پہلی 3 theory آتی ہے that is for brain development theories آپ کے بچے خواہ اس کو genius بنانا ہے تو کون سے area کے اندر کون سے powers اس کے پاس ہے وہ ہم جاننے والے ہیں multiple intelligence میں کون سے intelligence اس کے پاس بہت زیادہ strong ہے dominating ہے وہ ہم جاننے والے ہیں ساتھ 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 برین کے top most priorities کون سی ہے وہ سارے areas کو ہم consider کریں گے جب بھی آپ counselling میں آئیں گے تھب ساتھ 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 دوستو brain development ہو جائے ساتھ ساتھ آج کے سمجھ میں technology کا time میں innovation کے time میں education کا development ہونا ضروری ہے अगर اس کے لئے دوستو teen theory brain development کے جاننے کے با آپ کے بچے لئے personalize ہوگا that is the study development theory جہاں پر آپ کے بچے learning system کیا ہے آپ کا recalling system system کیا ہے آپ کے بچے کہ deep understanding کا system کیا ہے وہ چیز کو یہ جان لیتے ہیں سمجھ لیتے ہے تو آپ کا بچہ پہلے جتنی بھی مہیند کرتا تھا شاید اس سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کم مہیند کرے گا پر پھر بھی اس کے جو مارک سے وہ بڑھ جاتے یا ہمیں بھی اکیڈمکس کو لے کر اور کوئی بھی چیلنجز ہے وہ سارے کے سارے چیز وستو کا solution یہ theories کے ترہو آپ کو ملنے والا ہے اس کے بعد میں یہ report کے اندر کاؤنسلنگ کے درمیان آپ کے ساتھ اور نئی تین theories کو انٹوڈیوز کیا جاتا ہے دیولپمنٹ ہوگا اور اس کے بعد ثرڈ فیز ہے پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کیا آپ اگری کرتے ہے کہ بچوں کا سٹیڈی کا ڈیولپمنٹ ہو جائے بچوں کا پرسنالیٹی اچھا نہ ہو تو سمہا وہ آل آور طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو پائے گا صرف اور سٹی جیون کے اندر سکسیس کا پرامیٹر کنسیڈر نہیں کر سکتی اگری کرتے ہیں اس لیے آپ کے بچے کی آل آور پرسنالیٹی کو نکھانے کے لیے کون کون سی ٹائپ کی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو بچے کو کروانی چاہیے کئی بار ہم شاہد کراٹی کے اندر یا سو موسیق یا ڈانس ایسی کو بچے کو رکھ لیتے ہیں ایک دو مہینہ کرنے کی بچے بولتا ہے کہ مجھے یہ پرسن نہیں ہے اور اس میں گئے ہوئے سمائی یا آپ پیسہ دونوں چیز ریسٹ ہو جاتا ہے پہلے سی سائنٹیفک طریقے سے پتا ہو میرے بچے کی برینگ کے لیے کون کون سے ایکٹیوٹی ہے جو اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہے تاکہ بچے کی زندگی کا سمائی اور آپ کے پیسے وہ دونوں کا وی آئی آپ بچا سکیں ساتھ ساتھ میں کون 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 سبجیک ہے جہاں پر اس کمزور سبجکٹ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے اس کے اندر جو بھی بیہیویرل چینجز آپ لانا چاہتے ہے وہ سارے کے سارے لانے کے لیے آپ کو جو پرسنلیٹی ٹائپ پتہ چل جائے گا تو آپ کو اس کے پاس جو بھی نگٹیو کام جو آپ دور کروانا چاہتے ہے وہ سارے آپ easily کر پائیں گے سو یہ پرسنلیٹی ڈیویرلی کے تھیوریز آئے گی جو ہوگی آپ کی بچوں کے کریئر ڈیویرلی کے تھیوری یہ دوستو آپ کا بچہ کون سے کریئر میں جائے وہ تو شاید کئی بار ہم ابتیوٹیو تیس سے بھی جان سکتے ہیں پر دوستو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک کریئر میں جانے کے بعد آپ کی بچے کا برین کیسے پر بچے کریئر پلانیگ کرنے کا موقع ملتا ہے میرے یا میرے کونسیلر کے ساتھ سو فرنڈز نمبر ون برین ڈیویر پر ایفٹر آپ کے بچے کی ستڈی ڈیویر پرسنیلیٹی ڈیویر پرسنیلیٹی پرسنیلیٹی ایفٹر 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 کریئر چیلنڈ کو نرچر کرنے کے لیے ڈیویر کرنے کے لیے یا جینیس بنانے کے لیے پرسنیل آئیز یا کسٹمائز پلان وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے دوستو یہ کاؤنسیلنگ تقریبا لازم تیرہ سال سے کر رہے 2010 سے ہم نے کیے ہوئے ہے ابھی انہوں نے اپنا کاؤنسیلنگ کروایا ہو اپنا ریپورٹ نکالا ہو کوئی بزنس مین ہو اپنی بیٹی کا کاؤنسیلنگ کروانے کے بات انہوں نے اپنے بزنس گروت کے لیے خود کا کاؤنسیلنگ کروایا ہو اپنے پارٹنر کا کاؤنسیلنگ کروایا ہو ہزبن وائف نے ایک دوسرے کریئر کے بارے میں ہم نے وہ بچوں کو suggest کیا ہوا تھا آج وہ بچے میں بھی شاید کوئی USA کے اندر medical کے اندر study کر رہا ہے تو کوئی acting کے اندر ہے کوئی بچہ engineering کے اندر ہے تو کوئی بچہ IT کے اندر ہے اور وہ سارے بچے اپنے اندر جو چھپا ہوا genius تھا اس کے accordingly آج اپنے کام کو enjoy کر رہے ہیں شاید وہ successful ہے ان کی age group کے جو بچے ہے اس سے زیادہ وہ پیسے بنا رہے ہیں وہ بڑی بات نہیں ہے وہ ان سے زیادہ successful ہے وہ بڑی بات نہیں ہیں بڑی بات یہ ہے کہ وہ پورے age group کے اندر سب سے زیادہ happy بچے ہیں سب سے زیادہ satisfied بچے ہے اپنی life کو لے کر بہت زیادہ positive ابھی گم بھالے وہ بچے ہے بیکوز کی وہ اپنی god gifted talent کے نصار کام کر رہے ہیں میرے بچے کا اس طریقے سے counselling ہو میرے ساتھ یا میرے counsellor کے ساتھ تو آپ ہمارے help line number 8 000 333 666 کے اوپر آپ call کر سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے ہم نے google form کی link بھی رکھے ہوئی ہے google form بھرتے ہوئے بھی آپ چاہے تو inquiring کر سکتے ہیں وہاں پر counsellor number ہوگا وہاں پر آپ سیدھی ان سے بات کر پائیں گے now دوستو اب اس کے لیے process کیا ہوگی تو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا brain and fingerprints corrected ہے brain development جو گرب کے درمیان ہوتا ہے پرگنسی کے درمیان ہوتا ہے accordingly ہماری fingerprint design ہوتی ہے تو یہاں پر ہمیں آپ بچے کی fingerprint یا جس کا بھی counselling کروانا چاہتے ہے اس کی requirement ہوگی یا ہماری corporate office احمد آب میں یا ہماری franchise جو بھی city میں ہو وہاں پر آپ ہے تو وہاں پر آپ physically جاتے ہوئے آپ ہوگا وہ time کے accordingly آپ کے بچے کی ضرورت ہوگی تو بچے کے ساتھ چھوٹا ہے تو ممی پا آپ کے ساتھ میرا یا میرے counsellor کا counselling کا time decide کیا جائے گا میں آپ کو guarantee دینا چاہتا ہوں کہ وہ counselling کے بعد شاید آپ کے بچے کو دیکھنے کا نظریہ change ہو جائے گا آپ کے بچے کو جو طریقی سے آپ nurture کرتے ہے وہ nurturing کا totally change ہو جائے گا and you will feel blessed کہ اس کے اندر جو god gifted talent ہے وہ آپ کو کم عمر سے جتنی زیادہ پتہ چلے گئے اتنا آپ زیادہ اس کے اوپر کام کر پائیں گے نرچر کر پائیں گے right so دوستو اس کے لیے finger prints لینی ہوتی ہے so either آپ physically جا سکتے ہے اور شاید آپ abroad میں ہیں یا شاید ایسے کوئی سگلی میں جہاں پر ہماری کوئی franchise available نہیں ہے تو بھی particularly آپ google form بھرے یا ہمارے وہاں 800033666 کے اوپر call کریں تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ there is another system جس through آپ آپ کے بچے کے finger print ہمارے تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں zoom کے اوپر one to one counselling ہو سکتا ہے so یدی آپ physical counselling کرنا چاہتے ہیں یا آپ online counselling چاہتے ہیں تو وہ بھی google form کے اندر کنسیدر کر سکتے ہیں اور زوم meeting کا پورے recording آپ کو reference کے طور پر دیا جائے گا وہ جب بھی چاہے وہ ایک سال کے بعد دو سال کے بعد چار سال کے بعد پات سال کے بعد وہ counselling کو revise کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں جیسے ہماری باقی ساری products ہوتی ہے کہ counselling 100% money back guarantee کے ساتھ ہے means آپ can end of the counselling یدی ایسا فیل ہوا اور یدی آپ نے اس ہی سمجھ پہ بتایا کہ ہمیں مزا نہیں آیا دوستو آپ کے 100% پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے means money back guarantee کے ساتھ last 13 years سے counselling کرتے ہیں دوستو میں بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی 7000 پیرنٹ پلس پیرنٹ نے یہ counselling کیا ہوا ہے کروا ہے اس سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سر جو بھی فیز آپ کے counselling کے لئے یا counsellor کے counselling کے لئے دی ہوئی ہے وہ شاید اپنے کم فیز لی ہوئی ہے سو آج سکھا counselling کا ہمارا 100% satisfaction ratio ہے بچے بہت زیادہ happy and satisfied so I hope friends کہ آپ کو یہ test کے بارے میں ساری جان کر یں مل چکی ہوگی and یدھی ابھی بھی آپ کے من کوئی بھی doubt ہے یدھی آپ counsellor کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمیں 800 333 666 کے اوپر call کر سکتے ہے یا پھر google form بھر سکتے ہے تو ہمارے counsellor آپ کو call back کر لیں گے ہم ملیں گے اگلے ہفتے بابائی ٹھیک کیر